کل رات میں نئی پارلیمنٹ کی جو بیلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے کنسٹرکٹ ہو رہا اس کا جا کر انہیں معنیہ کیا میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے سمبیدھان کے لحاظ سے ہمارے ملک میں سپریش تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق وہ بیسک سٹکچر کا حصہ ہے سمبیدھان کے اور تھیوری آف سپریشن آف پاورز کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکیوٹیو لیجیس لیچر کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا نا جڑی شریک ہے سب انڈیپنڈنٹ کام کریں گے تو پردھان منتری جو ہے وہ سمبیدھان کے لحاظ سے تھیوری آف سپریشن آف پاورز کے لحاظ سے ایگزیکیوٹیوٹیو کا حصہ ہے اگر پردھان منتری صرف اکیلے جا کر نئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اس کا مائنہ کریں گے انسپیک کریں گے تو میرا ماننا ہے وہ غلط تھا کیوں غلط تھا کیونکہ وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز کے خلاف ان کا یہ سٹپ ہے دوسرا اس ہاؤس کا جو کسٹوڈین ہے وہ سپیکر ہے سپیکر آف لوگ سبا وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے یہ اسی جگہ نہیں ہے کہ پردھان منتری نکل کر راشتہ پتی کی روٹ کا مائنہ کر لیں پردھان منتری وہ کر سکتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ کا اندر جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ سپیکر کے تحت آتا ہے چاہے وہ پردھان منتری ہو چاہے پریزنٹ آف ہنڈیا ہو وہاں کی ذمہ داری وہاں کا کسٹوڈین سپیکر ہے پردھان منتر اکیلے کیوں گئے سپیکر کو بلانا تھا یہ تھا سپیکر ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تو اس لئے ہم نے کہا کہ وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے ان کا جو وزٹ کرنا وہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے خلاف جاتا ہے سپیکر ہوتے ہیں وہاں پر سپیکر کو بلاتے سپیکر صاحب ان کا ان کے آنے پر ان کا استقبال کرتے سپیکر ہی نہیں ہے تو پھر سپیکر پارلیمنٹ کا ذمہ جاتا تو سپیکر ہے نا سپیکر ہی نہیں ہے وہاں پر تو اس لئے ہم نے کہا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورس کے بردھان منتری کا وزٹ اس کے خلاف ہے موسیقی موسیقی موسیقی